اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک ویڈیو پر کلک کیا ہے میں آپ کو جو انفارمیشن دوں گا وہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا تعلق پاکستان کے ایک بہت ہی ویل نون کالیج سے ہے اور جو میری انفارمیشن ہوتی ہے وہ اپ ٹو ڈیٹیڈ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ جو میرے ویورز ہیں ان کے لیے پروو یہ ہے کہ جب 2019 کے سٹارٹ میں پیرنگ سکیم چینج ہوئی تھی اس کے اوپر سب سے پہلی ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی وہ میں نے کی تھی اور اس کے بعد باقی چینلز نے مجھے فالو کرتے ہوئے اس پیرنگ سکیم پہ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی میں آپ کو جو بتاؤں گا ایمپورٹن لانگ کوئیسن کے بارے میں میں صرف ایک عام گیس پیپر کی طرح صرف یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ کوئیسن آ سکتا ہے یہ نہیں آ سکتا بلکہ اس سے ہٹ کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کسی کوئیسن کے پیپر میں آنے کے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں یہ جو کیلکولیشن ہوگی یہ اس بات پہ بیس ہوگی کہ وہ کوئیسن پہلے کتنی دفعہ پیپر میں آیا ہے پریویس ایکزیمز میں اور دوسرے ایکسپیلینس ٹیچرز کا اس کے بارے میں جو آئیڈیا ہے وہ میں نے بہت سارے لوگوں سے مشورہ لیا ہے اور میں نے خود اپنا ایک گیس پیپر بنایا ہے اس کے لحاظ سے ان ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ پرسنٹ ایج چانسز بتا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو دیکھنے سے فائدہ ہوگا اگر آپ چپٹر ون سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے میری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں پر جو لنک آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں آپ کو چپٹر ون سے ویڈیو مل جائے گی ادھر وائز میں چپٹر وائز سٹارٹ کروں گا اپنے لانگ قویسٹنز کو اور میں چپٹر فائی سے سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا چپٹر فائی جو ہے اس کا ایمپورٹن لانگ قویسٹنز میں فرسٹ لانگ قویسٹن ہے اس کے دیفینیشن کا ایک نمبر ہے ڈائیگرام کا ایک نمبر ہے ڈائیویشن کے تین نمبر ہے پیپر میں آنے کے چانسی 6% ہے نیکس قویسٹن اس کی آنسر کی دیکھ لیں ڈائیویشن کا ایک نمبر ڈائیگرام کا ایک نمبر ڈائیویشن کے دو نمبر ہے چانسی اس کے پیپر میں آنے کے تقریباً 5% ہے اس کو ڈائیویشن لکھنے کا ایک نمبر ہے ڈائیویشن کا ایک نمبر ہے ڈائیویشن کریں گے ٹھیک تو دو نمبر ملیں گے اور پیپر میں آنے کے چانسی 3.7% ہے سب سے ایمپورٹنٹ قویسٹن چپٹر 5 کا سٹیٹ اینڈ پروو لاغ کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم سٹیٹمنٹ کا ایک نمبر ہے ڈائیویشن کا ایک نمبر ہے اور پروو کہ اس کے تین نمبر ہے چانسی جو ہیں اس کے تقریباً 6.5% what is روتیشنل کانیٹک اینرڈی ڈرائیویشن فور روتیشنل کانیٹک اینرڈی ے اینرڈی اس کی تیٹ ہتینی ڈیسک کے لیے ڈرائیویشن دو ڈو نمبر ہونگے ڈرائیویشن اینرڈ ہونگے چانسی اس کے 4% ہے تاکریباً drive an expression for the velocity of a disc and hoop at the bottom of an inclined plane اس کے ڈیاگرام کا ایک نمبر ہے disc کے لئے drive کریں گے دو نمبر ملیں گے آپ کو velocity اور hoop کے لئے velocity drive کریں گے تو دو نمبر ملیں گے chances اس کے 4.25% ہے what is weight differentiate between real and apparent weight اس کے اندر definition لکھیں گے ایک نمبر ہوگا جو differentiation کریں گے ساری calculations کریں گے چار نمبر اس کے ہوں گے chances اس کے تقریبا 5% ہے what is artificial satellite calculate its critical velocity and time of revolution definition کا ایک نمبر ہے diagram اچھے طریقے سے بنائے critical velocity جو ہے وہ calculate کریں time of revolution calculate کریں marks ان میں divided ہوں گے chances 4.3% ہے what is geostationary satellite find the value of radius of geostationary satellite اس میں definition کا ایک نمبر ہے diagram کا ایک نمبر ہے اور radius کی value وغیرہ سارا کچھ جو find کریں گے آپ geostationary satellite کی اس کے تین نمبر ہوں گے chances اس کے بھی 6% ہے define artificial gravity drive and expression for frequency of a spaceship اس میں آپ نے orbital frequency find کرنی ہے artificial gravity کو define کریں گے ایک نمبر ہوگا یہ frequency کی derivation جو ہے ساری expression کی اس کے چار نمبر ہوں گے chances اس کے 5.5% ہے چپٹر سیون پہ چلتے ہیں کیونکہ چپٹر سکس میں سے long question نہیں آنا نئی پیرنگ scheme کے مطابق چپٹر سیون سے start کرتے ہیں چپٹر ویس چل رہے ہیں what is simple harmonic motion when a body moves along a circle show that motion of its projection is simple harmonic motion drive expression for different parameters of simple harmonic motion یہاں بھی آپ نے circular motion اور simple harmonic motion جو ریلیٹ کرنے والا ٹاپک ہے وہ کرنا ہے اور اس کے ریلیٹڈ سارے پیرامیٹرز ایمپلی جو اور جو سارے فارمولیاں وہ drive کرنے ہیں اس میں definition کا ایک نمبر ہے remaining جو بجے گا اس کا ایک نمبر ہوگا اور تین ایکسپریشنز آپ drive کریں گے ان کا بھی ایک ایک نمبر ہوگا تو یہ total 5 نمبر بنیں گے chances اس کے 9% ہے اس کے بعد what is simple pendulum آپ نے اس کی motion کو simple harmonic motion شو کرنا ہے اور اس کا time period اور frequency کا فارمولا فائنڈ کرنا ہے definition کا ایک نمبر ہوگا اس کی motion کو simple harmonic motion شو کریں گے اس کے دو نمبر ہوں گے time period کا فارمولا drive کرنے کے لیے ایک نمبر frequency کا فارمولا drive کرنے کے لیے ایک نمبر chances اس کے 9.7% ہوگی show that motion of spinning math system is simple harmonic motion calculate its time, period, frequency, displacement and velocity definition کا ایک نمبر ہوگا چاروں پیرامیٹرز کے لیے آپ جو ایکسپریشن کلکولیٹ کریں گے تو اس کے ایک ایک نمبر کر کے چار نمبر ہوں گے chances اس کے 10.5% ہے show that energy remains conserved in simple harmonic motion law of conservation of energy apply کرنا ہے simple harmonic motion کے لیے total اس کے 5 marks ہوں گے ساری کی ساری calculation ہے اور یہ chances اس کے تقریبا 11.2% ہے what is resonance describe some common phenomena in which resonance plays an important role اس کے لیے definition کا ایک نمبر ہوگا phenomena with explanation کریں گے تو چار نمبر ہوں گے chances اس کے تقریبا 6% ہے اب rate پہ آجائیں derive newton's formula for speed of sound explain how law plus made correction یہ سوال آ سکتا ہے اس طریقے سے speed of sound والا یا پھر آ سکتا ہے explain how law plus made correction in newton's formula for speed of sound in any case آپ نے speed of sound کا پورا topic کر دینا ہے اور total جو سارے topic اس کے 5 نمبر ہوں گے اور chances اس کے دونوں میں کسی بھی طریقے سے پوچھا جائے total chances اس کے 7.9% ہے what is the effect of temperature on speed of sound drive vt is equal to v naught plus 0.61t یہ دونوں طریقے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے اس میں effect of temperature جو اس سے اگلے صفحے پہ speed of sound سے وہ آپ نے سوارا کر دینا ہے چاہے کسی بھی طرح پوچھا جائے اس کے بھی total 5 نمبر ہے اور chances combine اس کے 7.3% ہے write a note on superposition principle یا پھر اس کوئی طرح بھی کہہ سکتے ہیں define and explain principle of superposition اس کے diagram کا ایک نمبر ہوگا اور اس کی definition کا ایک نمبر ہوگا جو باقی بچے گا اس کے 3 نمبر ہوگے اور chances اس کے 7.9% ہے what is interference of sound waves discuss its different types اتنا ہی پورٹن نہیں ہے diagram کا ایک نمبر ہے remaining کے 4 نمبر ہے اور chances اس کے 4.5% ہے باقیوں سے کام میں جو پہلے بتائیں state and explain the phenomena of beads in detail اس میں آپ نے beads کا phenomena کے بارے میں پورے ڈیٹیل بتانی ہے statement کا ایک نمبر ہے diagram ضرور بنائے ایک نمبر ہے اس کا remaining جو 3 نمبر ہے اور chances اس کے 6.7% ہے what are stationary waves how they can be produced write their characteristics اس میں definition stationary waves کی ایک نمبر کی ہے diagram ایک نمبر کی ہے remaining جو بچے گا 3 نمبر کا ہے اور 2.8% chances ہے یعنی بہت زیادہ chances نہیں ہے لیکن اس سے کافی سارے topics سے ملا کے کافی chances بن جاتے ہیں explain formation of stationary waves in a stretched string اس کا diagram کا ایک نمبر باقی جو بچے گا اس کا چار نمبر and stretched string کے جو ہے وہ diagram جو بنایا اس کے ساتھ ساتھ اس کو اچھے طریقے سے explain کریں chances اس کے 2.3% ہے discuss stationary waves in air column اس میں بھی آپ نے diagram ضرور دانی ہے اور stationary waves جو آپ ساری explanation کرنی ہے اس کے چار نمبر ہوں گے اور chances اس کے بھی کام میں 2.2% ہے سب سے important what is Doppler effect discuss its difference cases with examples اس میں پورا Doppler effect آپ نے لکھ دینا ہے اور definition Doppler effect کی ایک نمبر ہے diagram جو بنائیں گے ساری جتنی بھی ہوں گے ان کا ایک نمبر ہوگا اور remaining جو آپ explain کریں گے calculations کریں گے اس کے تین نمبر ہوں گے اور اس کے chances باقیوں سے زیادہ ہیں اس کے chances 8.4% ہیں تو اس طرح سے chapter 8 تک ہم نے مکمل کر لیا ہے chapter 9 سے جو آگے long questions ہیں ان کو important آپ judge کرنے کے لیے یہاں پہ یہ end screen پہ ویڈیو آ رہی ہے اس کے اوپر آپ click کریں تو آپ کو next important long questions کے بارے میں پتہ چال جائیں گے